جماعت اسلامی جو ہے اس ملک کی عنرش پہلے بھی لے چکی نوجوانوں کو ایک کروڑ نوکریاں دیں گے پچاس لاکھ گھر دیں گے یہ سارے جھوٹے ثابت ہوئے ہیں نوجوانوں کو سیاسی نمائندگی دینے کی ضرورت ہے نوجوانوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے کاموں کے حوالے سے جو لوگ ہیں وہ جماعت اسلامی کے اوپر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں لیکن ووڈ نہیں دیتے ووٹر آزاد نہیں ہے اس وقت پھر پولنگ اسٹیشن بیچے جاتے ہیں بوگس بیلٹ پرنٹ کیے جاتے ہیں نتائج کو بدلا جاتا ہے اب جو ٹرانس جنڈر کا بل تھا وہ دو دار اٹھارہ میں ایک قومی اسمبلیوں پاس ہوا تھا اب چار سال بعد اس کا جو منفی پہلو تھا سمجھتا ہوں کہ جتنے بل یہاں ہماری اسمبلی کے اندر ہیں یہ ربڑ سٹیمپ ہماری اسمبلی ہیں جماعت اسلامی ہیں جو اس وقت بنیادی طور پر اپوزیشن کا رول پلے کر اسلام کو ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سلطان مرزا آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل فیفٹی نیوز ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں زبیر احمد گونتل صاحب یہ جماعت اسلامی یوت پاکستان کے امیر ہیں جڑا والا میں ایک بہت بڑا یوت کنونشن کا انقاض کیا گیا تھا اس لسلے میں یہاں پر تشریف لائے جو جڑا والا میں یوت کنونشن سے جو خطاب کرنے کا مقصد تھا وہ جو آنے والا جو الیکشن ہے اس میں نوجوانوں کو گھر سے باہر نکالنا ہے ان سے ہم جو ان کی ذمہ داری ہے اس پر اور جو تیس اکتوبر کو جو مینارے پاکستان پر جو یوت کا جو بڑا ایک پروگرام ہونے جا رہا ہے اس پر ہم بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملکی حالات ہیں جو اس وقت چاہ رہے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں زبیر احمد گونتل صاحب السلام علیکم السلام سر آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں خصوصی وقت دی ہے ہم آپ کے مشکور ہیں اچھا سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج ماشاءاللہ جو آپ نے بہت زبردست آپ نے جو نوجوانوں کو بیدار کرنے کے لیے جو آپ نے خطاب کیا جیسا کہ آپ نے ویزن بتایا کہ دوزار تیتیس تک تو اس میں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والا وقت ہے وہ جماع السلامی اس لیول پر سیاسی حوالے سے وہ مندر عام پر آ جائے گی سب سے پہلے میں ففٹی نیوز چینل کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے بڑا ایک جاندار آپ کا چینل ہے میں اس پر آپ کی کاوشوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جو آپ نے یہ بات کی ہے کہ جماعات اسلامی کا ایک مقام ہے اور آنے والے وقت کے اندر کیا جماعات اسلامی اس مقام پر پہنچ پائے گی میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ جماعات اسلامی جو ہے اس ملک کی اونرشپ پہلے بھی لے چکی ہے آپ کراچی کی میرشپ کو دیکھیں آپ لاہور کی میرشپ کو دیکھیں لاہور کے اندر ایم این ایز ایم پی ایز ہمارے رہے ہیں کے پی کے اندر ہمارے پاس وزارتیں رہی ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ملک کے سٹیک ہولڈر ہیں عوام کی نمائندگی ہم کر رہے ہیں آنے والے وقت کے اندر جو پچاس فیصد نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے ملک کے اندر موجود ہے پینسٹ فیصد لوگ کہہ رہے ہیں تو ایک کروڑ نئے نوجوان اس وقت ووٹ کی طاقت حاصل کر رہے ہیں دو ہزارتیس کے الیکشن کے اندر سراجل اکساہب کا وین یہ ہے کہ نوجوانوں کے ساتھ جو جھوٹے دعوے نعرے کیے گئے ہیں کہ نوجوانوں کو ایک کروڑ نوکریاں دیں گے پچاس لاکھ گھر دیں گے یہ سارے جھوٹے ثابت ہوئے ہیں لیپ ٹاپ کا لولی پاپ دیا گیا ہے سراجل اکساہب کہہ رہے ہیں کہ نہیں حقیقت میں یہ ہے کہ نوجوانوں کو جو خود بن کر اکمران آؤس ہمارے پاکے نوجوانوں کو سیاسی نمائندگی دینے کی ضرورت ہے نوجوانوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے جس کے نتیجے میں نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع فرام کرنا نوجوانوں کے لیے کھیل کے میدانوں کے اندر ان کی حصلہ حفظائی کرنا تعلیم کے میدان میں ان کی مدد اور نانمائی کرنا یہ آلڑی جماعت اسلامی کر رہی ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقت کے اندر جماعت اسلامی دوبارہ اچھا سر ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ جو جماعت اسلامی کا جو ونگ ہے خدمت فانڈیشن روائی کاموں کے حوالے سے جو لوگ ہیں وہ جماعت اسلامی کے اوپر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں لیکن ووڈ نہیں دیتے اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کو ووڈ نہیں ملتا دیکھیں ہمارے مول کے اندر ووٹر آزاد نہیں ہے اس وقت اس کے اوپر مختلف قسم کے دباؤں ہیں پھر اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے پھر پولنگ اسٹیشن بیچے جاتے ہیں بوگس بیلٹ پرنٹ کیا جاتے ہیں نتائج کو بدلا جاتا ہے عوام کو اگر آزادانہ طور پہ جمہوری پورے نظام کے اندر حق استعمال کرنے کا اگر موقع فرام کیا جائے اور بار بار دیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں پہلے بھی جماعت اسلامی کو ووٹ دیا ہے لوگوں نے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں دیا لوگوں نے ووٹ دیا میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ کراچی کی میرشپ ایک منی پاکستان ہے اس کے اندر ہمارے پاس ہمارے تین میر رہے ہیں تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب بھی اگر آزادانہ طور پہ ووٹ کا حق دیا جائے اور یہ شعور نوجوانوں میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے باقی اور ان پارٹیوں سے اب نوجوان تنگ آ چکے ہیں عوام تنگ آ چکے ہیں یہی وہ تین بڑی پارٹی ہیں جنہوں نے اقتدار پچھلے سر سے کے دوران سنبھالا ہے آخری امید عمران خان سے تھی پچھلے چار سال کے اندر جو اس نے لوگوں کو مایوس کیا ہے ہر سطح پر مایوس کیا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت کے اندر لوگ جو ہیں عوام جو ہیں جس طرح الخدمت سلاب کے موقع پر زلزلے کے موقع پر ہمارے اوپر اعتماد کر رہے ہیں انشاءاللہ ووٹ کے حوالے سے بھی آنے والے وقت میں ہمارے اوپر اعتماد کریں گے اب جو ٹرانس جنڈر کا بل تھا وہ دو دار اٹھارہ میں ایک قومی سمجھے میں پاس ہوا تھا اب چار سال بعد اس کا جو منفی پہلو تھا اس کو اب جوگر کیا گیا ہے جو جماع سلامی کے سینیٹر تھے تو کیا آیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب بل پیش ہو رہا ہو تو اس وقت نہیں اس کا تمام جو پہلووں کو دیکھ کر گزارا جائے اور جو اگر اس پہ اتجاج بنتا ہے تو اس پہ برپور اتجاج کیا جائے اسمبلی اور سینیٹر کے فلور کے علاوہ جو باہر ہمارا جو گراس روڈ پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بل یہاں ہماری اسمبلی کے اندر ہیں یہ ربر سٹیمپ ہماری اسمبلی ہیں یہاں پر ان کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا بیرونی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں یہ بہت سارے ملکی نظریاتی احساس کے خلاف اور اسلام کے خلاف ایسے بل لاتے ہیں جن کو یہ لوگوں کے سامنے پہلے ظاہر نہیں کرتے اور اس طرح سے تفصیل کے ساتھ بتاتے بھی نہیں ہیں اور اچانک یہ لاکھ اسمبلیوں کے اندر لوگوں کو اندھیرے میں رکھ کے پاس کروانے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے نمائندے جو بھی جہاں پر موجود ہوتے ہیں ہمیشہ وہ ان حوالوں سے یا عوام کے مفاد کے حوالے سے پیٹرول کی مہنگائی کے حوالے سے تھا یا باقی بجلی کے بل ہیں یا کیا الیکٹر کے حوالے سے جتنے بھی ہیں نہ صرف اسمبلیوں کے اندر ہم بروقت عوال اٹھاتے ہیں بلکہ عوامی سطح پر بھی میدان کے اندر بھی ہم ان ساری چیزوں کے خلاف بروقت عوال اٹھاتے ہیں اور جماعت اسلامی ہیں جو اس وقت بنیادی طور پر اپوزیشن کا رول پلے کر رہی ٹرانس جنڈر کا آپ نے ذکر کیا یہ اپوزیشن کا کردار اس وقت تو جماعت اسلامی ادا کر رہی ہے باقی ساری پارٹیاں تو ان کے ساتھ ملی ہیں نوجوانوں کو جو آج کل جو سوشل میڈیا پر بیرہ روی اور دوسرے معاملہ چلے ہوئے ہیں تو اس حوالے سے جماعت اسلامی کا کیا پلان ہے کہ جو نوجوانوں کو جو خرافات ہیں جو معاشرے میں اس وقت پھیلی ہوئی ہیں تو اس میں نکالنے کے لیے کیا ان کا پلان ہے کہ نوجوانوں کو رائے راست پلانے کے لیے دیکھیں ملک کے اندر جہاں پر مہنگائی کی لانت ہے جہاں پر سود کی لانت ہے وہاں پر بیرہ روی اور میڈیا کے ذریعے سے نوجوانوں کو بیرہ رو کرنے کی یہ ایک بڑی لانت ہے جس کے لیے راستے ہموار کیے جاتے ہیں اس کے لیے منصوبے اور فنڈ مقتص کیے جاتے ہیں بار کی انجیوز جو ہیں وہ اس کے لیے انویسمنٹ کرتی ہیں بار کی حکومتیں اس کے اندر انوالو ہوتی ہیں ہم یہ سمجھیں دیں کہ ہماری اپنی جو نظریاتی احساس ہے جو اسلام ہے جو پاکستان ہے نوجوانوں کے لیے جدید ٹکنالوجی کے لیے مواقع فرام کریں ان کی تربیت کریں لیکن دوسری طرف جو بہیائی اور برائی پھیلائی جا رہی ہے ان کے آڑ کے اندر اس کے راستے کے اندر ان کو رکاوٹ بننا چاہیے اس کے لیے قوانین بننے چاہیے اور اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے گوندر صاحب ہم آخر میں چاہیں گے کہ آپ جو ہیں پاکستان کے امیر ہیں جماعت اسلامی یوت کے تو یوت کے حوالے سے کوئی ہماری جو پاکستان کی یوت ہے اس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے میں نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو سراج الحق صاحب نے دیا ہے وہی پیغام ہے کہ جاگے گا جوان تو بدلے گا پاکستان خود بن کرن حکمران آؤس ہمارے پاکستان میرا نعرہ جیوے جیوے پاکستان نوجوان کے پاس جو ووٹ کی طاقت ہے وہ بندوق کی گولی سے بڑی طاقت ہے اس وقت ایک کروڑ نئے نوجوان اگلی دفعہ دوہزارتیس کے الیکشن میں اپنا پہلی دفعہ ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں میں ان سب نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی سے گلہ شکوہ کرنے کی بجائے خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں اور اپنے حالات کو بدلنے کے لیے اپنے برادری کے اندر اپنے گلی اور محلے کے اندر لیڈرشپ کے لیے خود کھڑے ہو جائیں اور اپنے حالات کو بدلنے کے لیے خود کوشش کریں اپنے لے کر ملک کی تعمیر تک اس سارے معاملے کے اندر نوجوانوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے جی ناظرین یہ تھے زبیر احمد گونتل صاحب جماعت اسلامی یوت پاکستان کے امیر ان کا آخر میں یہ کہنا تھا کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے مسائل خواہ وہ معاشی ہوں یا سیاسی ہوں ان کے حل کے لیے خود میدان عمل میں آئیں تاکہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کرا پر گامزن ہو اسے کے ساتھ اپنے میز بان سلطان مرزا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار